اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس یہ ہمارا ایرے کا سیکنڈ لیکچر ہے پارٹ ٹو ہے لاسٹ پارٹ میں ہم نے کور کیا تھا جب ایرے کو بناتے ہیں تو اس کو میموری میں کیسے ویالائز کیا جاتا ہے ایرے کا سائز کیسے کمپیوٹ کیا جاتا ہے ٹوٹل نمبر آف ایلمیٹس ان ایرے کیسے فائنڈ کیا جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کوڈ تھا ایک چیز میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ جو ایرے کا ویریابل ہوتا ہے اگر سیمپل نمس کو سی آؤٹ کریں تو ہمارے پاس ایرے کے نمبرز ڈسپلی نہیں ہوتے بلکہ جو انیشل ایڈریس ہوتا ہے ایرے کے فرسٹ ایلمیٹس کا وہ ہمیں نظر آتا ہے اور دوسری میں نے یہ چیز بتائی تھی جو سکیئر بریکٹس ہوتے ہیں اس میں ٹوٹل سائز ہوتا ہے کہ کتنے ایلمیٹس ہوں گے ایرے کے وہ لکھیں آپ اگر آپ نہیں لکھتے اور ایرے کو آپ انیشلائز کرتے ہو تو آٹومیٹکلی کمپائلر کیا کرتا ہے میں نے کوئی یہاں پر نمبرز ڈالا کمپائلر نے رائٹ ہینڈ سائٹ سے پتا کر کے یہاں پر سائز بتا دیا اب اگر ایرے کے ایلمیٹس کو ڈسپلی کرنا ہو تو اس کیلئے میں نے بتایا تھا ہم انڈیکس کا یوز کرتے ہیں جس کو ہم سبسکرپ بھی کہتے ہیں اور ایرے کا جو پہلا ایلمیٹ ہوتا ہے ہمیشہ انڈیکس زیرو پر ہوتا ہے ٹھیک ہے ون سے سٹارٹ نہیں ہوتا ہے زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور نیگیٹیو انڈیکس کبھی ہوتے ہی نہیں ہے ایرے کے اندر تو یہ دیکھیں اگر میں نے ای آف زیرو لکھا اور میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہ جو پہلا ایلمیٹ ہے یہ مجھے نظر آ جائے گا یہاں پر میں ایلمیٹس چینڈ کر لیتا ہوں وان ٹو ٹو ٹی کی جگہ لیٹسپوز میں لکھ دیتا ہوں فائیو سکس سیون ٹھیک ہے اب لیٹسپوز میں اس کو رن کرتا ہوں تو ہمیں فائیو نظر آنا چاہیے تو یہ دیکھیں ای آف زیرو لکھنے سے آپ کو فائیو نظر آ گیا سیمیلرلی اگر آپ ای آف ون لکھیں گے تو آپ کو سکس نظر آ جائے گا اور ای آف ٹو آپ کو کیا دے دے گا سیون دے دے گا میں اس کو کنٹرول سی کر کے یہاں پر پیس بھی کر دیتا ہوں آپ کو بتانے کے لیے یہ سمپل میں مینولی کر رہا ہوں ہم اس میں لوب بھی لگا سکتے ہیں لوب بھی بعد میں لگاتے ہیں پہلے آپ کو سمپل میں ویولائز کر والوں کہ ایلیمٹس کو چیک کیسے کر جاتے ہیں تو رن کریں تو دیکھیں یہ فائیو پہلا ایلیمٹ ہے دوسرا سکس ہے تیسرا سیون ہے اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ لیٹس پوز یہاں پر مجھے پتہ ہے کہ میرے تین ایلیمٹس ہیں اور میں چوتھا ایلیمٹ ایکسس کرنا چاہتا ہوں لیٹس پوز یہاں پر میں ڈالتا ہوں اے آف تھری مجھے ایک چیز کا پتہ ہے کہ میرے پاس یہ اے آف زیرو ہے یہ اے آف ون ہے یہ اے آف ٹو ہے اے آف تھری میں نے کوئی ڈیفائن ہی نہیں کیا تو لازٹ ٹیم جب میں نے آپ کو میموری دکھائی تھی تو میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ جب ہم ایرے کے کسی ایسے ایلیمٹ کو ایکسس کرتے ہیں جو کہ اس ایرے کا پارٹ نہیں ہے تو آپ کو گاربیج ویلی ملتی ہے آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر پاتے اس کو کہتے ہیں اے آف آف باؤنس اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہے آپ کسی ایسی میموری کو ایکسس کر رہے ہو ایسی لوکیشن کو ایکسس کر رہے ہو جو کہ اس اے رے کا پارٹ نہیں ہے تو آویسی بات ہے آپ کو گاربیج ویلیو ہی ملنی ہے تو ہم اس کو رن کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ویلیو کیا ملی یہ تو ہمیں پتے ہی وہ مغمومان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ویلیو آئے گی اب دوبارہ رن کر کے دیکھتے ہیں کیا واقعی ویلیو آتی ہے تو اب دیکھیں ویلیو ڈیفرنٹ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایلیمیٹ کو تو ایکسس کر سکتے ہیں یعنی میموری کو تو ایکسس کر سکتے ہیں لیکن کیا وہ ویلیو پریڈیکٹ کی جا سکتی ہے بلکل بھی نہیں پی جا سکتی تو یہ آپ نے کھیا رکھنا ہے کہ ایسے ایلیمیٹ کو ایکسس نہیں کرنا جو کہ اس کے سائز کے اندر آئی ہی نہیں رہا اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ لیٹس پوز اگر میں ایسے کر دوں تو کیا یہ allowed ہے اگر میں ایسے کر دوں اب یہاں پر دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے وہ یہ فیکٹ ہے کہ اب میں نے ایرے کا سائز بھی نہیں بتایا پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ ایرے کا سائز نہیں بتاتے تھے وہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پر جب ہم نے انیشیلائز کرتے تھے وہ آٹومیٹکلی وہاں سے اٹھا لیتا تھا لیکن اب ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ آپ انیشیلائز بھی نہ کریں اور آپ کو سائز بھی نہ بتانا پڑے ایسا نہیں ہو سکتا اس کے بعد فردار ہم ایلیمنٹ کو ایکسیس بھی کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تھری یعنی تین ایلیمنٹ سامنے بنانے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں ایرر ختم ہو گیا ایرر ختم کیوں ہوا جب آپ ایمٹی بریکٹس یوز کرتے ہونا تو آٹومیٹکلی وہ ایرر کو انیشیلائز کر دیتا ہے زیرو کے ساتھ یعنی سارے ایلیمنٹس ایرر کے کیا ہو جاتے ہیں زیرو ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ بھی زیرو ہو گیا جو دوسرا ہے وہ بھی زیرو ہو گیا جو تیسرا ہے وہ بھی زیرو ہو گیا جب ایمٹی بریسز کا یوز ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایرر کا ویریابل ہے اے وہ انیشیلائز ہو گیا سارے زیروز کے ساتھ سارے elements کو automatically جو compiler ہے وہ zero initialize کر دے گا اب آپ دیکھیں let's suppose میں a of two کو show کرتا ہوں بلکہ بہتر ہے کہ array کے element کو access کرنے کے لیے ہم ایک loop لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے بار پا لکھنے کے وجہ ہے تو loop کے لیے اب size t میں already بتا چکا ہوں یہ unsigned long long ہوتا ہے 8 whites کا ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ loops میں یا arrays میں یہ use کیا جائے لیکن normally teacher anti-use کرا رہے ہوتے ہیں تو چلو میں anti-use کر لیتا ہوں count کی دگا کیا ہوگا جو آپ کا last index ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ three ہے تو index کیا ہوتا ہے zero one or two تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر three لکھ دیں گے کیونکہ i less than three کا مطلب ہے کہ zero one or two تک چلے گا یا less than equal to two بھی آپ کر سکتے ہو اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں c out اور array لکھیں گے اور array کے اندر یہاں پر ہم نے وہ index ڈالنا ہے یا subscript ڈالنا ہے تو i ہے تو یہاں پر ہم i ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کام کرتے ہیں کہ space ڈال دیتے ہیں تاکہ elements separated by spaces print اب میں اس کو run کرتا ہوں اور اس میں understood ہوگا empty braces کا مطلب ہے کہ zero سے array initialize ہوگی ہے now run it تو دیکھیں تینوں elements zero ہیں لیکن اگر آپ چوتھا element access کریں گے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ zero ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اب یہاں پر ہم ایک اور کام کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم نے user سے number لے کر input کر رہا ہوں دیکھو یہاں پر ہم نے کیا کیا ہم نے zero سے initialize کر دیا array کو اب let's suppose user سے number لینے کے لیے ہم simply کیا کریں گے ہم cn کی command use کرتے ہیں تو cn کیسے کرتے ہیں میں اس لوگ کو copy کر لیتا ہوں کیونکہ display کرنے کے لیے ہمیں use کرنا پڑے گا تو یہاں پر میں کہتا ہوں ایک far loop لیتے ہیں اور یہ تینوں elements user center کرتے ہیں تو user center کرنے کے لیے یہاں پر cout کی جگہ ہم کر دیں گے cn تو یہ extraction operator use کریں گے اور ai لکھیں گے اور اس کو میں ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا ہم user سے input لیں گے array کی elements اور size تین ہے تو تین کے لیے میں نے loop لگا دیا یہ تین elements input کریں گے اور یہ تین elements ہم یہاں پر display بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر میں cout لکھ دیتا ہوں تاکہ دونوں کو separate کرنے کے لیے اور یہاں پر ہم input کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر بھی cout کی command میں لکھ لیتا ہوں تو یہ میں لکھ لیا یہ inter array elements اور یہاں پر ہم cn کریں گے اور یہاں پر ہم cout کریں گے اور on it تو یہ لکھا ہے inter array elements let's suppose ہم ڈالتے ہیں 5 space 6 space 7 آپ tab بھی press کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ inter بھی hit کر سکتے ہو تو میں inter hit کرتا ہوں تو دیکھیں جو number میں نے inter کی وہ ہمارے display بھی ہو گئے اب ضروری نہیں ہے کہ array کے elements کو zero سے initialize کیا جائے آپ اس کو remove بھی کر سکتے ہیں یعنی یہاں پر دیکھیں میں نے array کو declare کر دیا پتہ چال گیا کہ ایک array ہے اور اس میں total 3 elements ہوں گے اب بھی perfectly fine آپ کا code چلے گا now run it let's suppose یہاں پر ہم ڈالتے ہیں 1,2,3 دیکھیں elements کے آگے array کے 1,2,3 تو array کو initialize کرنا ہم نے سیکھ لیا اور اگر ہم نے simple array کو declare کیا ہے پھر user سے input کیسے لینی ہے وہ بھی بتا دیا آپ کو اگر ہم اس میں braces use نہیں کرتے تو اس کے ساتھ بھی بتا دیا یہاں پر ایک اور چیز بہت important ہے let's suppose یہاں پر میں نے array بنا تو دی لیکن اب جب میں اس کو see out کروں گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر وہ کیسے آپ کو display کرے گا میں نے array کو initialize یہاں پر دیکھیں نہیں کیا zero سے initialize بھی نہیں کیا وہ braces میں نے ختم کر دی اب میں array کے elements چیک کرنا چاہتا ہوں کیا آئیں گے right click کر کے run کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ نے braces ہٹائیں تو آپ کو garbage values مل رہی ہیں تو اگر کوئی teacher اس طرح کا question دے دے exam میں کہ simple array کو declare کیا ہو اور آپ سے array کے elements پوچھے جائیں تو وہ garbage values ہوں گی اس کو آپ predict نہیں کر سکتے یہ ہاتھا فران کریں گے different values ہیں گے اور یہ compiler to compiler change بھی ہوتی ہیں آپ دیکھو vs code آپ کو یہ zero 16 fix دے رہا ہے تو ضرور نہیں کہ studio آپ کو یہی دے گا وہ different دے سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز بہت important ہے لیکن once آپ نے جب یہاں پر empty braces لگا دیں تو اس کا مطلب ہے 100% value سارے zero ہی display ہوں گی run it اس طرح کر کے آپ خود بھی array کو explore کر سکتے ہیں array کے second part میں اتنا ہی کافی ہے next جو part ہوگا اس میں اور different چیزیں ہم array کے related explore کریں گے see you in the next video اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ و ناصر